مالی پریشانی پہلی بات تو یہ کہ اتنی بڑی پریشانی نہیں جس کو سوار کیا جائے آیت پڑھوں گا قرآن پاک کی اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری پریشانیاں تو قرآن مجید کے لفظوں سے دور ہو جائیں سورہ حود ہے اس کی آیت نمبر چھے ہے بارویں سپارے کی پہلی آیت ہے کیا انداز ہے اور میرے رب کا کتنا من مولینے والا اور دل کو چھو لینے والا انداز ہے رب کریم نے فرمایا وَمَا مِنْ دَا بَطٍ فِي الْأَرْضِ فرمایا نہیں زمین پر کوئی بھی ایسا چلنے والا زمین پر کوئی ایسا نہیں جو چلتا ہو اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو زمین پہ کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری رب کریئی تھی کی ذمہ داری رزق کس کی ہے بول کے بتائیں بول کے کس کی ذمہ داری ہے جی اللہ دیکھیں گوھر فرمائیں یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے ایسا آیت کے تحت کہ فرمایا جو زمین پہ چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہماری عقل کے مطابق ہم سے بات کی ورنہ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے رزق اس کا بھی اللہ کے ذمہ ہی ہے یہاں جو فی الارد کے لفظ زمین پہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم نے تو صرف یہ دنیا دیکھی ہے نا تو جس جس کو تم نے دیکھا ہے وہ سب خاتے اللہ کا دیا ہوئی تو جو ہم نے دیکھا تھا جو ہم نے دیکھا تھا رب کریم نے اس کے مطابق ہمیں سمجھا دیا فرمایا کچھ تو تم نے دیکھے نہیں چلو ان کی تم سے بات نہیں کرتے پر جو تم نے دیکھے ہیں ان سب کا رزق کس کے ذمہ ہے اللہ کے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی جب ترجمانی کرتے وضاحت کرتے تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی اشکال رہنے نہیں دیتے کوئی اشکال نہیں رہنے دیتے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھ کے سویرے نکل جانا رزق کی تلاش میں کس پہ بھروسہ رکھنا ہے نکلنا تمہارے ذمہ ہے یہ نہ کہنا کہ گھر بیٹھوں گا تو یہیں آئے گا نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے جتنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنا اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے رب کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینا وہ ضرور تمہیں رزق پہنچائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچے گا تو درہ حضور کے نفذوں کا حسن بھی دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح موت تمہیں بھون لیتی ہے نا کہ تم کہاں موجود ہو جب وقت آتا ہے تو انسان پاکستان میں ہوتا بھی آ جاتا ہے جدہ میں ہوتا بھی آ جاتا ہے مکہ میں ہو یا مدینہ طیبہ میں وقت پھر بھی آ جاتا ہے فرمایا جس طرح موت تم جہاں بھی ہو تم تک پہنچ جاتی ہے نا اس طرح تمہارا رزق بھی تم جہاں موجود ہوتے ہو اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے پہنچا دیتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں تو فرمایا نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے فرمایا صویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھار کے روزی عطا فرماتا ہے حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے انہیں خبر نہیں ہوتی اللہ پہ بروسہ کر کے نکل جاتے ہیں نکلنا تو تیرے ذمہ ہے کہ نہیں فرمایا وہ تو ڈیوٹی کا شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے میں کہتا ہوں سوچ کتنی کمزور ہے اس آدمی کی جو کہتا ہے کیسے ملے گا کتنی کمزور سوچ ہے جو رب بیل کو روزی دیتا ہے بکری کو روزی دیتا ہے اس زمین اس دھرتی پہ اگر بسنے والا اونٹ بھوکا نہیں سوتا چلیں یہ تو پالتو جانور ہوتے ہیں اس بھرتی پر بسنے والی اگر بلی اور کتہ روٹی کھا کے سوتے ہیں تو دوتو اشرف المخلوقات ہے تُو نے اپنے زیر میں کیا ٹینشن پال لیا ہے کہ نہیں آئے گا تو مر جاؤں گا کیا بنے گا کس طرح ہوگا تُو کیوں اتنا پریشان ہوگی بھائی مالی پریشانی سب سے زیادہ اس بندے نے اوڑ لی ہے جس کی توقع کی بات کمزور ہو گئی ہے تو سیدھی توجہ اپنے رب کریم کی جانب راکھ سیدھی توجہ اللہ کی جانب کا رب فرماتے ہیں ذمہ تیرا نہیں ذمہ میرا ہے لیکن تنخواہ ایک آتی ہے گھر میں جب ایک بچہ ہوتا ہے تو تب بھی کام چلتا ہے جب اللہ دو بچے دے دے پھر بھی اس تنخواہ سے کام چلتا ہے جب تین ہو جائیں پھر بھی چلتا ہے جب چار ہو جائیں نہیں آپ نہ بھی بولیں تو بات تو صحیح ہے بارا کام پھر بھی چلے اسی تنخواہ میں سے جب بندہ بڑے بیٹے کی شادی کر کے بہو پہ آ کے لے آئے تو پھر بھی کام چلتا ہے اور جب اس بیٹے کو اللہ بچے عطا کر دے تو اسی گھر میں اسی آنگن میں اسی چھات کے نیچے کام چلتا ہے تو پھر تو مان جا نا کہ چلانے والا تو نہیں چلانے والا کوئی اور ہے پھر تو مان جا کہ چلانے والا کوئی تو تو اس وقت جب تنخواہ تری لگی تھی تو تو کہتا اببا ابھی میری شادی نہ کر میں بیوی کو کیسے کھلاؤں گا تو وہی شخص ہے جس کی چھات کے نیچے پھر ڈیر درجن پوتے بھی پل رہے اور گزارا ان کا بھی مہورا ہے تو رسط کا ذمہ کس کا ہے اللہ اللہ کا ذمہ اب ہمیں پتا ہے پہلی بات تو پریشانی اس لیے اتار دینی چاہیے کہ ذمہ ہمارا ہے ہی نہیں اب دوسری بات یہ کہ ذمہ داری کس کی ہے اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے حکیم بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور اسے پتا بھی ہے کہ دینا کس طرح ہے اب ہم پتا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ جو بندہ پجاروں میں بیٹھا ہے وہاں اسے نہیں بیٹھنا چاہیے تو میرا آگ تھا تجھے زیادہ پتا ہے کہ اللہ کو بول کے بتا ہے کس کو پتا زیادہ ہے کیوں جی تو آپ اصل ٹینشن پتا کم لگتی ہے جب بندے کہتے ہیں نہیں وہ پجاروں میری تھی میرا آگ تھا وہ جب گزرتی ہے نا پاس سے مہران کے تو مہران والا ٹینشن بڑھی لیتا ہے حالانکہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ وہ حق ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لے رٹ لے کہ جو میرے لئے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا وہ بات ختم ہو گئی بس وصل اچھا ہے نہ فراک اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال انچہ ہے بس جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے مسئلہ یہ ہے کہ تُو اس پہ راضی ہونے کو تیار دی حضرت علی کرم اللہ تعالی ورجل کریم نے میرے نبی پاک یہ ایک حدیث بیان کی ہے اور جناب علی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر بریشانی سے نکال رہے مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا آپ فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے تم بھی اگر کر لو گے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا کہا وہ کیا حضرت علی کہنے لگے بابو بلک سلام نے فرمایا تھا لوگو تم اللہ کے دیوں میں تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرے گا با تم دو نفل بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا تم ایک رکو بھی سویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا وہ تمہارے تین سو تیرہ دروش شریف سے راضی ہو جائے گا تم اس کے دیوں میں تھوڑے رزق سے راضی ہو جائے گا ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے وہ حالم مزید کی جو دھوڑ ہے نا حالم مزید کی بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتے آنے گالٹلی ہو بک بک روسم اکھیاں تکیوں تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا مسئیبت کے مال آ کیوں نہیں رہا وہ سامنے والا پلارٹ میرے گھر کے سامنے ہے ہے گھر کے سامنے پر ریجسٹری میرے نام کیوں نہیں ہے یہ مسئیبت سانس میرے دیتی موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آکے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے دفتر سے گھار آتا ہے کاروبار سے آتا ہے تو جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑھی ہے کہ کبھی میری ہی ہو جائے لیں یہ والی جگہ میں تو میں یہاں بھی بورڈ لگاؤں اپنے نام کو کس نے مالی پریشانی پیدا کی تو جس حال میں ہے کیونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے تو اسے اسی حال میں ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہوگی بیمار ہو گئے تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے بجود میں ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پر تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا تو بابا جو نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پر راضی ہوں تو تو نیچے کیوں گرتا ہے بھر ٹھیک ہے کھا جب اس نے تیری ڈیوٹی جو تیری لگائی ہے سال باب بن عبد الرحمان ایک سیابی تھے سال باب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے میرے لئے دعا کریں اللہ زیادہ مال دیں تو معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے حال میں اچھا ہے وہ تیرے لئے بہتر ہے اس میں تو ہے وہی حال تیرے لئے مشکل ہے نا یہ جواب سن رہا کہتے ہیں پیر صاحب فلان جگہ سے طویز آیا وہاں تو بارے نیارے ہو گئے تو آپ کے ہاں تو میں کہتا ہوں یہ طویز دینے والا اگر طویز دے کہ امیر بناتا ہے تو پہلے خود کیوں نہیں بنتا یہ خود تو ڈیڑھ سو کا طویز بیچ رہا ہے اپنی بجارے کی عالت یہ ہے اگر اتنا ہی طویز اس کا چلتا ہوتا تو پہلے پانٹیوں پجاروں اس کے دروازے پہ کڑی ہوتی عجیب چکر ہے اور عجیب جگہ لوگ علج گئے ہیں سنتے ہی نہیں بات کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے تو معبوب نے کیا فرمایا فرمایا تو جس حال میں ہے نہ وہ حال تیرے لیے بہتر ہے اسی میں رہے کہ نہیں حضور دعا کرے فرمایا سالبہ تو باز آجا حضور دعا کرے فرمایا تو باز آجا دو تین دفعہ کام زد کی معبوب نے فرمایا جا پھر اللہ تو یہ زیادہ پیسے دے گا چند بکریاں خریدی اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ کے ریوڑ بن گئے پھر کچھ بکریوں بیچ کے گائے خرید لی ان کے بھی ریوڑ ہو پھر کچھ اونٹ اونٹنیاں لے لی ریوڑ ہی ریوڑ پہلے پانچ وقت مسجد میں آتے تھے اب فجر اور عشاء رہ گئے پھر مال زیادہ ہوا تو مدینہ شہر میں کچھ جگہ ہی نہیں مدینہ سے بار حویلی خریدی پھر جمعہ ہی رہ گیا جمعہ کے جمعہ آتے زکاة کا حکم آیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ کو بھیجا فرمایا جا اسے کہا تیری زکاة بنتی ہے ڈائی فیسر دس کروڑ روپیہ ہو تو کتنی زکاة بنتی بھی ایک کروڑ کی ڈائی لاک ہوئی نا دس کروڑ کی کتنی ہوئی تو بڑی مسئیبت ہے جب بینک سے میسے جاتا ہے نا کہ پچیس لاکھ نکل گیا تیرے اکاونٹ سے بہت بڑی مسئیبت ہے بڑی ٹینشن ہوتی ہے ایک صاحب میرے پاس آئے ان کی زمین اچانک مہنگی ہو گئی اچانک پہلے کچھ پندرہ سولہ لاکھ کی اکڑ زمین تھی پھر وہ کروڑ کی ہو گئی تو میرے پاس آئے کہنے لگے وہ دس کروڑ روپے بنتے ہیں تو زکاة تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے زری زمین پہ اُشھر آتا ہے اس پہ زکاة نہیں آتی تو آپ نے کیا کیا کہنے لگے وہ کچھ ہوتی سوسائیٹی کے رول کے مطابق میں نے فائلیں وغیرہ لے لی ہے اب میں نہ کبھی موقع آئے گا تو ان کو بیچوں گا تو میں نے کہا اب تو آپ کا یہ بال ہو گیا بزنس کا اب تو اس پہ زکاة آئے گی دس کروڑ کو جب پچیس لاکھ سنا تو کہنے لگے فوراں دینی پڑتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی سے بھی کام چل جاتا ہے تو میں ان کا چیرہ دیکھنے لگا میں نے کہا نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے ویسے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے بانٹ کے نہ دو کوشش کرو کسی ایک کوئی دو چلو کسی کا تو کچھ بان جائے تو ایک کوئی دینی چاہیے کہنے لگے تو مطلب یہ ایسے ہی حکم ہے میں نے کہا آپ کسی اور سے تحقیق کر لیں اب یہ بھئی لیتے وقت نہیں تجھے ٹینشن ہوئی کہ پندرہ لاکھ کروڑ ہو گیا کس طرح کا ہمارے ہاں جب کسی آدمی پہ حالات خراب ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے وہ اس طرح کرتا ہے کہ جو میں کہیں اللہ کے رستے میں دیتا ہوں پہلے اسے بند کرو جس رستے تجھے آ رہا تھا پہلے تجھے وہ رستہ بلاک کیا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں حضور کو مسجد کے لیے ادارے کے لیے صحابہ صفحہ کے لیے کچھ دے رہی تھی تو میں نے گلنا شروع کیا تو حضور مسکرانے لگے حضور مسکراتے کیوں ہیں تو فرماتے لگی محبوب فرمانے لگے اسماء اللہ کے رستے میں گین گین کے نہ دیا گا ورنہ وہ بھی تجھے گین گین کے دے گا تو اس کے رستے میں بے اسحاب دے وہ بھی تجھے بے اسحاب ہی عطا فرمائے لیکن پہلے یہ والا پہلے دروازہ بند کرو یہاں سے پیسے ختم ہو رہے ہیں تو اس طرح کرنا بھائی اس دفعہ سور درہ گرمیوں والے نا خرید لیکن جو تو اللہ کے رستے میں دے رہے اسے دیتا رہے لیکن ہم اپنا نقصان کرتے ہیں زیادت ہی کرتے ہیں اپنے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پیار کی بولی ہے پھر بولتا ہوں ایک بڑے بڑے پیار والے دوست ہے ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کئی دفعہ اعلان کرتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا اور آپ ادارہ بھی بہت زیادہ بننے والا ہے بڑی چیزیں میں دیکھتا ہوں جو ہوں تو بڑا نظام اچھا ہو جائے آپ دعا کریں اللہ مجھے پیسے دے تو میں بڑے سارے کرش کروں گا اس کے رستے میں تو میں نے کہا یا اللہ اسے دس کروڑ دے یہ ساڑھے نو کروڑ تیرے رستے میں دے دے گا تو چپ کر گیا جس طرح آپ نہیں کر گئے سارے چپ کر گیا وہ بھی اس نے کہا جی نہیں جی انشاءاللہ کریں گے تو میں کہا پلے آجے دے دعا پہ یوں دیا ابھی تو وہ آئیں گے تو تب دیکھی جائے گی تو تو یہیں آڑ گئے یعنی سارے نو کروڑ اللہ کے رستے میں خرج کرنے کی دعا پہ بھی آمین کوئی نہیں کہتا کہ چلو آمین ہی نہیں کہہ دیں تو میں کہا تیلوں دے پنجار لاکھ باچدہ سی پہ آو لیکن تو اس حدے پہ تیار جب یہ سوچ ہوتی ہے یہ غلط سوچ ہے یہ بات تو اگر تے مسکرانے میں آلی لیکن یہ سوچ صحیح نہیں حضرت عثمانی کا دی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا جنگ کے موقع پر کے آٹھ سو سپاہیوں کا خرچہ چاہیے کہتے ہیں میرے پاس چھ سو کا تھا یہاں ایک روایت میں حضور نے ہزار کا اعلان کیا تو میرے پاس آٹھ سو کا تھا جب دو تین دفعہ نبی پاک نے اعلان کیا تو کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ پورا آٹھ سو دی طرف سے کہتے ہیں میں نے دو سو سپاہی کا خرچہ ادھار اٹھایا لیکن پورے دو مہینے نہیں گزرے تھے رب کریم نے مجھے کئی گناہ کر کے پیسے واپس عطا پا دی پر بات تو یہ ہے کہ تیری وہاں لاؤ لگی ہو تو تجارت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کیا دے سکتے تو سالبہ کے پاس حضور نے پیغام بھیجا پہلے تو کہا تیرے لیے بہتر نہیں مال جب اسرار کیا تو اب بڑی برکت ہو گئی بڑا آیا تو فرمایا زکاة دے ڈائیوی سے زکاة ہے اب جب سوچا کہ پانچ چونٹوں پہ ایک بکری جائے گی اور بڑا سارا مجھے دینا پڑے گا اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا کہ میں نہیں دیتا حضرت ابو حریرہ سے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ارز کرنا کہ میں خود آؤں گا حضرت ابو حریرہ نے آکے ارز کی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وزور کو کہتے تھے میں خود آؤں گا تو کہتے ہیں محبوب نے ٹھنڈی سانس لی فرمایا اسے کہا تھا کہ تیرے لیے مال بہتر لی اب ہلاک ہو گیا ہائے افسوس ہلاک ہو گیا ان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا نبی پاک کوئی کہا دیا نہیں ہے حضور کو کہا دیا بات میں آؤں گا اب دوڑے آئے عرض کی حضور میں سارا کچھ لے کر آئے وہ قبول کر لے محبوب نے فرمایا گویا بلال حفشی کی خوشک خجور بھی قبول ہے اور سحیب رومی ایک اٹی بان کلائے تو وہ بھی قبول ہے اور امار بن یاسر اور مصحب بن عمیر اگر دو دینار دے جائے اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپاہی کے لیے چھوڑ جائے تو وہ بھی قبول ہے لیکن تُو اپنا لاکھو لے کے چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول ہے ماف کر دے فرمایا جا ماف کیا پر پیسے لے کے نہ آنا اگلے سال پھر آئے بندے ہوئے آتھ ہیں محبوبہ میں دولت کا کیا کروں گا آگ لگانی ہے قبول کر لے فرمایا تُو لے جا تیرا نہیں قبول گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سمل نہیں سکتا حضور نے وشال زاہری کیا تو جناب صدیق اکبر کے پاس آئے لاکھو کمان ابو بکر قبول کر لو تو جناب صدیق اکبر کہنے لگے اس کا کر لو جس کا نبی نے نہیں کیا چل جا کوئی نہیں چاہیے عدرت عمر کے زمانے میں کہت پڑ گیا بارشے میں ہوتی غلہ نہیں ملتا علان خراب ہے مالی طور پہ بہران آ گیا گربتیں مجموریاں تکلیفیں آ کے روئے عمر میرا قبول کر لو مجھے مافی تو مل گئی تھی نا فرمایا مافی اپنی جگہ پہ پر جس کا مصطفیٰ نہیں قبول نہیں کیا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا اور وہ الجے ہوئے ہیں انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے فرمایا جس کا مصطفیٰ قریب نے قبول نہیں کیا اب ہیرے اور جوہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے پر اس کا قبول اس بات پہ راضی رہو اس حال میں اللہ نے رکھا ہوا اس حال میں راضی رہو یہ جو مسئیبت ہے نا دیکھنی کہ وہ بھی میرے پاس تمہیں کیا پتا کبھی پوچھ تو صحیح اس سے وہ کس مسئیبت کا شکار ہے جو مالی طور پر بڑا مہی رہ تو اس کی طرف دیکھ کہ اپنا دل برا کرتا ہے بہت جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال میں رہ حضرت عثمان غنی کے دمانے میں تمہیں وسال کر گئے لیکن بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہ تیری مالی پریشانیہ ختم ہو جائیں میں نے پہلے بھی شاید آپ کو دفعہ کا تھا میں تعلیم سے فارغ ہوا تو میرے ایک استاد اور میرے کچھ دوست کہنے لگے افریقہ آجائے آپ بھائے بہت بڑا اگارہ ہے اس کو چلائیں اس کو سمالیں میری والدہ سے میں نے کہا کچھ طبیعت ہوتی ہے نا انسان کی میرا بھی دل لگ گیا میری امہ پڑی نہیں تھی لیکن اللہ نے دانائی بڑی عطا فرمائی حکمت بڑی تھی سیانی بڑی تھی میں نے کہا امہ جی وہ مجھے ساؤت افریقہ کی دعوت ہو رہی ہے تو آپ کیا کہتی ہیں تو اٹھ کے میرے پاس آگو اور مجھے وہ میں اپنے بازووں میں لے لیا پھر میرا مت حچو مان کہنے لگی پتر مہتوال بھی نہ پوٹ کے دیوہ کسی ہم نے دولت کا کیا کرنا تو اللہ کا نام لے کے کہیں بیٹھ جا رب کریم رہنگے لگا دے گا خیر ہو جائیں تو میرے بھائی یاد رکھیں ان چیزوں سے تھوڑا سا دیکھیں نہ کنات کریں جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جائے اللہ بڑا مہربان ہے وہ آسانیاں کر دیا تو یاد رکھیں میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک تو ہمیں درس یہ دیا ہے کہ تُو سمجھ جا قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ روزی تیری ذمہ داری نہیں روزی کس کی ذمہ داری ہے اللہ کی اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ تُو راضی ہو جاؤ تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جاؤ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذہبی طور پر جب دیکھو تو آگے دیکھو اور دنیاوی طور پر جب دیکھو تو پیچھے دیکھو پریشانی ختم ہوگی مذہبی طور پر جب دیکھو جو پانچ نوازیں پڑتا ہے وہ تحجد پڑنے والے کو دیکھیں اور جو تحجد پڑتا ہے وہ اشراق چاشت پڑنے والے کو دیکھیں اور جو بندہ اشراق چاشت پڑتا ہے پھر اس کو دیکھیں جو سارا دن مصطفیٰ پہ درود پڑتا ہے اوپر دیکھیں کہ میں نے اور نیک ہونا ہے اور نیک اور جب مالی معاملہ آئے تو پھر نیچے دیکھ اگر تو بیٹھا ہے نا پجاروں پہ تو پھر ٹوٹی والے پہ نظرکار اس کا کیا حال ہے اور اگر تو وہاں بیٹھا ہے تو دیکھ مہران والا بھی تو گاڑی چلا آئی رائے اور اگر تو وہاں ہے تو موٹر سیکل والا دیکھ اور تو وہاں ہے تو پھر سائیکل والے پہ نظر دیکھ اور اگر تو سائیکل والا ہے تو پیدل والے کو دیکھ اگر تو قرائے کے مکان میں رہتے ہو تو پھر جھومپڑی والے کو دیکھ اور اگر تو جھومپڑی میں رہتا ہے تو پھر بھی پریشان نہ ہونا کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں جھومپڑی بھی نصیب نہیں جو سڑک پر لیٹے ہوئے اور اگر تو تندرست ہے نا تو کبھی جا کے آسبتال میں دیکھ حال کیا ہے نوک اس حال میں تو ہم شکر نہیں ادا کرتے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے نعمتیں چلی جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں لا ان شکر تم لا عزیدن لکو تو شکر ادا کر میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں تو بھائی مالی پریشانی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مالی طور پر اوپر تو پھر ہمیں طبیعت بگڑتی ہے اور پھر مالی پریشانیوں کی کچھ اور اسباب دیتی ہیں امام شافی فرماتے ہیں جن گروہ میں لوگ فجر کی نماز اس کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گروہ میں رزق نہیں آتا آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے اس وقت اللہ بانٹتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نحدیث میں کہ تاجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تاجد کے وقت اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا جو لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سمار کے اندر گس جائے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شاہ کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے تاجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتی تو لینے کے وقت تو تو سویا تھا درہ مسئلہ کیسے یا لوگا بھئی جب کوئی آدمی خیرات پانٹ رہا ہوتا جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا کہتے ہیں اس وقت آنا جب میں پانٹ رہا تھا اب تو کدھر آگیا ہے مثال دے رہا ہوں تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے ٹی وی دیکھتے اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا تو کیسے آئے گا تیرے پاس تو اٹھے سویرے بندوں سے مان کے دیکھ لیا بڑی عزتیں خراب ہوئی فجر کا وقت تو اٹھ کے جھولی پھیلائے میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اب آپ فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلائے موسیقی